بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا تعلق پورے پاکستان سے ہے اور اس وقت ہم لوگ اپر نیلم ویلی میں موجود ہیں اور یہاں پہ یہ ایک زبردستی ریزورٹ ہے گرین ویلیج ریزورٹ اگر کبھی اپر نیلم آئے تو گرین ویلیج ریزورٹ ضرور آئیے گا انہوں نے کیا کیا ہے نیچر کے اندر نیچر کریئیٹ کی ہوئی ہے ہاں جو سب سے اچھی بات نا تو آپ کے سب کچھ ہے یہ نیچرل انہوں نے اپنے جو پلانٹیشن کی ہے نا یہاں پہ خاص طور پر پھول لگائیں ہوئے ہیں اس سے ایک بہت اچھی لکٹ ملتی ہے تو وہ نیچر کے اندر میں کہوں گا نیچر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نیچر کو بھی ڈسٹرپ نہیں کرتے اور اسی کے اندر خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ارجسٹ کر لیتے ہیں ایکسیکلی ایکسیکلی ابھی ہم آپ کو مزید ان کے ویوز دکھائیں گے یہاں پہ اچھا ابھی میں پوچھتی ہوں ان کو میں کہتے ہوں ننے میاں کے کارنامے ہم نے بنایے تا نا جی جی بالکل یاد یہ کہتے ہیں چھوٹا سا میں بچہ ہوں کام کروں گا بڑے 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 چھوٹا سا بچہ جو کام بڑے بڑے کرتا تم سے پوچھتے ہیں اب کیا آج کی ویلوگ کے لئے لے آج کے ویلوگ میں میں لے کر آئے ہوں ریڈنگ کی جینرل ٹپس یعنی جسے کہتے ہیں نا کوئک ٹپس آج ہم کوئک ٹپس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں جی آدے گھنٹے کی ویڈیو نہ بنایا کریں پانچ منٹ کا کلپ بنائیں دس منٹ کا کلپ بنائیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی لمبی ویڈیو بنایا کریں تو سب کو خوش کرنا ہوتا ہے تو آئیلز ریڈنگ کی کچھ جینرل ٹپس میں آپ کو دوں گا اچھا اس میں فرس ٹپ یہ ہے اگزیمن ایوری ڈیٹیل آف دا فیگرز گرافز اور ایمیجز اندہ قویسچن پیپر تو بی پرسائز وائل آنسرنگ اب اس میں میں ایک کام آپ کو کہوں گا جیسے ہوتا ہے کچھ تیچرز بلائنڈلی بچوں کا پیپر چیک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پہنے آپ میں بڑا سارا ٹک لگا دیا ہے کوئی غلطی ہے بھی تو جانے دی خیر ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ون منٹ ریویو کرنا ہے آئیلز ٹیسٹ کا اچھا سن لے میں کیا بات کرنے چاہ رہا ہوں وان منٹ ریویو آپ نے پورے آئیلز ٹیسٹ کا کرنا ہے کیا ہوگا اس میں کرنا کیا ہے جو فرس پیسج سیکشن ون میں دیا ہے اس کے ہر پیرا گراف کی پہلی پہلی لائن پڑھ کے کچھ ورڈس کو جسے ہم کی ورڈ کا تھا اس کو اندرلائن کر لے پھیر پیرا گراف کی پھر پیرا گراف کی پھر اچھا سا آئیڈیا لیلے کے ہے کیا اور جو ٹائپ او پیسجنز ہیں اس پہ ایک نظر دالنے کہ اچھا اس میں تو فالس نوت گیون ہیں اس میں یہ اس میں یہ جلدی سے آگلے سیکشن پہ آجیں یعنی 20 سیکنڈ میں آپ نے ایک سیکشن کا ریویو کرنا ہے تو ون منٹ میں آپ نے پورے آئیٹس ریڈنگ ٹیسٹ کا ریویو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ منٹلی پرپیر ہو جائیں گے آپ کو پتا چل دے گا اچھا بھی اب جو ہے یہ جو بات کرنی ہے مطلب جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ یہ چیزیں ہیں تو آپ منٹلی پرپیر بھی ہو جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ پیسج سے فمیلیر بھی ہو جائیں گے میں کیوں گلت گل کر دیتی نہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں اتنی یہ اچھی اچھی ٹیسلاتے کہاں سے ہر ویڈیو میں نا اتنی چیز ہوتا ہے اور میں بھی سوچنے لگ جاتی ہوں مجھے بھی آئیٹس کرنا چاہیے میں یہ سب کچھ ٹرائی تو کر کے دیکھو ہاں بالکل ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے ون منٹ ریویو آف دا ہول ٹیسٹ کے ٹیسٹ کیسا آیا کون کون سی ٹائپ کے قویششن ہیں اس میں پیسجز کے ٹاپکس کیا کیا ہیں ہر پیسج کا پیلا پیرا گراف اندرلین کر لینے اس سے کیا ہوگا پوری انڈسٹیننگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے ناوی سٹارٹ تیسٹ اور پھر آپ تیسٹ کو سٹارٹ کریں اور ون منٹ سے زیادہ ٹیم نہیں لگا نا ریویو میں پھر دوارہ بتا رہا ہوں 20 سیکنڈ فور ایچ پیسج اوکی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا سوال کا جواب دینا نا دینا تو الگ بات ہے ہوتا ہے ایک سوال کا جواب آپ کو ملنی نہیں رہا آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے گئے پیچھے گئے نہیں مل رہا اس سے آپ فرسٹریٹی ہوں گے اور پھر کرتے کرتے آپ ناگیٹیو فیلنگ میں چلے جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سوال کا جواب جو ہے اس کو اگر نہیں ملتا تو سوال کو چھوڑ دیں لیکن ایک چیز کریں سوال کو چھوڑ دیں لیکن اس کا سوال کا جو مطلب قویسچن کا جو تھی میں وہ زین میں رکھیں کہتے ہیں آہ فرگیو یور انیمیز بڈ ڈانٹ فرگیٹ ڈیر نیمز تو آپ سوال کو فیل حال بھول جائیں لیکن سوال یاد رکھیں کی ورڈ اس کے ذہن میں رکھیں کہ کہیں بھی مجھے اس کا آنسر ملا تو میں باقی کے کام چھوڑ کے یہاں پہ آجوں گا اس قویسچن کو میں آنسر کرنے لگ جاؤں گا اور اسب ویسے کونسا یہ آپ کے لسننگ ہے کہ آپ کے آوڈیو گوزر دیں سائلے بھی weil کنسی تیارا ساه، اکیم لیinis band Costa ڈ وبoln اکرم ویسے رکمند کرتا ہوں کہ آپ اپنے انسر سیکشن واڈ کے دریکٹ آنسر شیٹ پریل پر بجائے etch اس کے بعد اس کو کسیس وزاڈ کے لیمازنے لاتے کرنے کے لیڈ 28em اکثر ٹائم نہیں ملتا من retroفارا کو ٹرانسفر کرنے کا ریڈنگ میں کوئی ایکسٹر ٹائم نہیں ملتا تو اچھا ویری گوڈ آئیڈی اگر آپ کو کوسیشن اپنے ون کانسر مل گیا لیکن پیش پائلیس میں کوئی مسئلہ گئی ہے باز کت آپ کو اپنے انسر کو چینج کرنا پڑتے ہیں اسید ایک اور مجھے بات بتائیں ہم نے پینسل یوز کرتے ہیں پہنی وہاں کرنا ہم لوگ انسر شیٹ پہ پینسل یوز کر سکتے ہیں تو آپ ریز کر کے دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کوئی کہی رہی ہے کہ آپ کوشش کریں پینسل یوز کریں اور تک کہ آپ نے چینج کرنا ہے اگر تو اس کو مٹا کے کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو اپنی ایک سٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا جس کو آنسر ٹرانسفر کرنے بھول گئے تھے آخری تیس سیکنڈ اور اس کے بعد اس نے صرف پندرہ سولہ آنسر جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے تھے بعد میں اس نے اتنی ان سے منت کی اتنی ریکویسٹ کی کہ مجھے کرنے جن میں نے کہا نہیں ٹائم گیا تو گیا پھر مجھے جہاں تک آپ کی سٹوڈنٹ کا یاد ہے وہ سیکنڈ ٹائم اٹیمٹ کر رہی تھی ان کو زیادہ کیر فول ہونا چاہیے تھے کہ چلو فارس ٹائم جن کا ہوتاں ان سے اس طرح کی مسٹیپس ہو جاتی ہیں اچھا جی اس کے بعد کیا ہے آپ نے اندرسین ان کے پاسیسی تکریے ان کو خیلی سکر کے دیتیل میں ایک ویدیو بنائی ہے وہ ضرور دیکھے گا وہ ڈی نائیٹ بیدیو ہے ہا کہ جی ہی 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 نبیارہ لگا ہے یہ کلو یہ تک رہی ہے جی جو دکھائیں جو دکھائیں جو دکھائیں جو دکھائیں جو دکھائیں ہے ایسی جگہ پر ویدیوز بانی ہے تو مجھ سے ساری زندگی ویدیوز بنواتے رہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے this is really an amazing place it's really fantastic in here so اچھا جی واپس آئیے واپس آئیے واپس آئیے اس ویڈیو میں special چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ویوز دے رہے ہیں they are the views from Kashmir okay now let's see understand the questions carefully and focus on the finding answers from the passage اب ایک چیز میں بتاؤں شمایل اکل بھی ہم نے discuss کیا تھا question کو پڑیں اس میں سے کی ورڈز انڈرلائن کریں ان کی ورڈز کے سینونیمز بنائیں ان سینونیمز کو ذہن میں رکھیں اور پھر تلاش کریں کہ انسر کہاں پہ ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں question پڑھتے ہیں کی ورڈ دیکھ لیے یہ اس کے بعد پورے پیسج میں ڈھونڈتے ہیں ویسا ورڈ مل جائے ویسا ورڈ ملتا نہیں ہے آپ نے اتنا آسان میتھڈ بنایا ہے ہاں کل جو نے بنایا تھا بہت زبردست وہ ویڈیو تھی وہ لازمی ویڈیو دیکھتے ہیں اور میں تو مجھے بھی انہوں نے چکرا دیا تھا یادنی اس پارڈ میں بالکل تو یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کیا کیا رہے تھے بلکل ایسی ہے لیکن وہ ویڈیو لازمی دیکھتا ہے بہت کام بلکل اردو میں کہتے ہیں دیر آیا درست آیا آج جب ہم لوگ نکلے تھے ریکارڈنگ کے لیے رستے میں مجھے کوئی لوکیشن نہیں مل رہی تھی تو جب یہاں پہ آئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج سارا دن ہم لوگ کافی کام کریں جب ہم نے ٹائم بہت ویسٹ کر دیا لیکن جب آگے تو پتا چلا دے رہے درست آیا نیکسٹ ہے بی پریسائز گرامیٹکلی کریکٹ آپ کی آنسز گرامیٹکلی کریکٹ ہونے چاہیے بی پریسائز اندو دا پوائنٹ پروف ریڈ بیفور سبمیشن یعنی آنسر شیٹ جو آپ دینی ہے اس سے پہلے اس کو پروف ریڈ کر لیں کہیں چھوٹی موٹی مسٹیک تو نہیں رہ گی کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک اگر آپ کی رہ گئی ہے فرز کریں آپ نے بک لکھنا تھا بک لیٹ لکھنا تھا آپ نے ٹی نہیں لکھا بک لکھ دیا تو وہ اس کو کروس کر دیں گے یہ چیزیں میں رکھیے گا رائی اینڈ ٹائی تو یوز آل کیپیٹل لیٹرز فور یو آنسز آپ نے جتنے بھی آنسز دینے ہیں اس کے لیے آپ کیپیٹل لیٹرز کا استعمال کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آئیٹس کا پیپر دینا چاہتے ہیں اپارٹ فرم دیس آپ نے ہمارے دوسرے چینل کو اصد یاکوب ویلوگز کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اس ویڈیو پہ ان لوکیشنز کے بارے میں ان حسین وادیوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگیں اس کے علاوہ میں آن لائن آئیٹس کی کلاسز بھی پروائیٹ کرتا ہوں اگر آپ آن لائن مجھ سے آئیٹس پڑھنا چاہیں تو میرے اس دیوے ویٹس اپ کے نمبر پہ آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اسد اس کا چارچ کرتے ہی ہم ایک اپنے چاہتا ہی ہی سنجم لائے کیونکہ ایتنا برے دیتا ہے مستان جا خشک ہے بلکل 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 ایسد یاکوب ویلوگز اور شمال ام انجم ویشو ویلوگز شو ایلیو بیست واپر نیلم ویلی گرین ویلی جسولت ویلوگز ویلوگز امید حالت تکیر اللہ حافظ خوضہ حافظ موسیقی